اسلام علیکم جی آپ نیریت سے ہیں ٹھکا آگئیں میرے بھائی میں یہ ظلم جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے میں یہ دکھانا چاہا رہا ہوں حاجی حضرات کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے اس فائن اور صرف یہ پاکستان کی حاجیوں کے ساتھ ہے ہم لوگ پینے کے پانی کے لیے ترس رہے ہیں کسی کولر میں ایک کترہ پانی نہیں ہے یہ کولروں کی حالت ہے یہ حالت ہے کولروں کی یہ دیکھیں یہ حالت ہے کولروں کی یہ بچارے آٹھی جو ہیں یہ پانی کی بتلوں میں وضو کرنے کے لیے پانی لے کے آ رہے ہیں پانی کی بتلوں میں پانی پشاب کرنے کے لیے پانی لے کے آ رہے ہیں کورر خالی بڑے ہمیں کوئی اسی نہیں چل رہا کوئی کولر نہیں چل رہا گرمی سے برا حال ہے کھانے کو کچھیں ہی ملا کوئی بندہ صبح سے پوچھنے نہیں آیا ہمیں یہ ماہ بہنیں ہماری میری ماہ بہنیں ایسے کر رہی ہیں وضو پانی کی بوتلیں بھر بھر کے بچاری یہ کڑیم ہی ہے ساری کی ساری یہ حالت ہے یہاں پہ یہ کلر دیکھیں پانی کے خالی جس سائیڈ پہ جاؤں گا پانی کے خالی کلر نظر آ رہے ہیں یہ بھائی دیکھیں یہ ایسے پانی کی بوتلیں بھر بھر کے ہم بزو کر رہے ہیں پانی پینے کے لیے یہ حالت ہے ہمارے یہ حالت ہے یہ دیکھیں ایسے پانی نکال رہے ہیں ہم ہم ترس رہے پانی کے لیے پینے کے پانی کے لیے ایسی بلگل خراب ہیں ایسی کام نہیں کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ حالت کلوں کی یہ کلوں کی حالت ہے یہ کلوں کی حالت ہے یہاں ان میں پانی کا کترہ پینے کے لیے نہیں ہے ہم وضو کہاں سے کریں گے باتھروم کہاں سے جائیں گے تو کلارا یار ہم پر رحم کریں یہ ویڈیو کسی طرح کسی وزد آدمی کو پچھائیں کسی بشرم کو شرمات دلانے کے لیے پچھائیں اور سب سے بڑی بڑی قسمتی ہماری یہ ہے کہ یہ دیکھیں میں پھنبے میں داخل ہو رہا ہوں یہ ایک سائیڈ دے عورتیں اور عورتوں کی حالت یہ ہے یہ حالت ہے اور یہ مرد ہیں اوپر مرد لٹائے ہیں یہ عورتیں لٹائی ہیں یہ کہاں کا انصاف ہے یار ہم حاج کے لیے ہیں یہ دیکھیں یہ اوپر دیکھیں مرد حضرات لیتے ہیں نیچے ہڑتے ہیں یہ انتظام ہے اس گورنمنٹ کا یہ جو بڑے بڑے دعوے کرتی تھی ہم نے حاجیوں کے لیے یہ کر دیا اور سب سے مہنگا حاج اس گورنمنٹ نے ہمیں پروائیڈ کی ہے بڑا گھر کر کے رکھ دیا اس نے ہمارا یہاں پہ یہ حالت ہے یہ اسی چل رہے ہیں اور لوگ بچارے کپڑے اتار کی لٹائے ہیں سارے کے سارے ہم کیا رحم کریں گے اپنے ارام کا تو خدا کے لیے ہم پر رحم کریں یہ یہ تکھیں بند ہیں اسی بند ہیں برا حال ہے یہاں پہ کوئی پوچنے والا نہیں ہے تو خدا کے لیے ہماری مدد کرو یار یہ مکتب نمبر نائنٹی فور ہے اور نو سو ایک بیلڈنگ ہے نو سو دو بیلڈنگ ہے نو سو چار تمام جو مکتب نمبر نائنٹی فور ہے اس کی یہی حالت ہے یار خدا کے لیے ہم پر رحم کریں اتنے پیسے لینے کے باوجود ہمیں اتنا زلیل کیا جا رہا ہے اور صرف پاکستانیوں کو کیا جا رہا ہے یہاں پر یہ حالت صرف پاکستانیوں کی ہے اگر آپ سہتے ہیں میں کسی اور کے خیمے میں بھی لے جا یہ تصویریں دکھا دوں گا آپ کو یہاں پائنٹ پر سو بندہ پاکستانیوں کا یہ خیمے میں ڈالا ہوا ہے باقیوں کا کسی کا پچاس ہے کسی کا ساٹھ ہے کسی کا سو ہے اور وہاں پہ بھی انتظام اتنا اچھا ہے اسی کا اور ہم ہماری حالت یہ بکریوں کی طرح بیڑ بکریوں کی طرح جانوروں کی طرح ہمیں کے خیلے ہوا ہے اور یہ ہم سارا کچھ کرتا ہے ہمارے بچے پانی کے لئے ترس رہے ہیں پانی تینے کے لئے ترس رہے ہیں پینے کے لئے پانی نہیں ہے یار اگر یہ ویڈیو پلیز کسی کسی ایسے انسان کو پچھا دیں جو ہماری ہم پہ رحم کر دے ہمیں ہمارے سے کوئی رابطہ کر لے کو بنا یہاں گھومت سے رابطہ کر لے ہماری حالت پہ رحم کر لے یہ حالت ہے ہم پانی آسے بکرہ میں کٹھا کر رہے ہیں پینے کے لئے پانی کٹھا کر رہے ہیں پینے کے لیے پانی نہیں ہے خدا کے لیے خدا کے لیے کو رحم کریں ہمارے اوپر یاد خدا کے لیے